السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عصال سواب سے متعلق باز آہدی سے مبارکہ آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو کچھ صدقہ کرتی پس اگر میں اس کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا اس کو کوئی عجر میرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ روایت جو ہے یہ متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی بخاری شریف میں حدیث نمبر 2760 اور 1388 صحیح مسلم میں حدیث 1004 اور سنان ابن ماجہ میں حدیث 2007-17 اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے غزوے میں تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت موجود نہیں تھا اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا نفع پہنچے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں انہوں نے کہا پس بے شک میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں مخراف نام کا کھجوروں کا باغ ان پر صدقہ کرتا ہوں اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2756-2762 اسی طرح سنن ترمیزی میں بھی حدیث آتی ہے حدیث 669 اور سننیں بھی دعود میں بھی آتی ہے حدیث 2882 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک نظر مانی ہوئی تھی آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے ان کی نظر ادا کرو یہ صحیح بخاری کی روایت حدیث 2761 پھر صحیح مسلم کی روایت حدیث 1638 متفق ون علیہ روایت ہو گئی پھر اس کے علاوہ سنن نبی دعود کی روایت حدیث 3307 اور سنن نسائی کی روایت حدیث 3817 اور سنن نبی ماجہ حدیث 2132 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی ہیں حضرت فضل بن عباس حضرت عباس یہ حضور کی چاچہ ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بھی اور حضرت فضل بھی بہرحال وہ کہتے ہیں کہ قبیلے کی ایک عورت آئی قسم قبیلہ تھا تو حضرت فضل اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت حضرت فضل کی طرف دیکھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کے چہرے کو دوسری طرف کر دیا تو اب آپ اس سے اندازہ کریں اس روایت کے اس ٹکڑے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا کہ عورت مرد کی طرف اور مرد عورت کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہاں غیر ضروری دیکھنا ہو گیا تو اس لئے حضور حضور نے حضرت فضل کے چہرے کو دوسری طرف کر دیا تو یہاں سے ہمیں بھی ایک بہت بڑا ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک مزاج بن گیا ہے لوگوں کا کہ اگر وہ دیکھ نہیں رہی تو اسے دیکھ لو یا وہ دیکھ نہیں رہا تو اسے دیکھ لو یہ غلط بات ہے یہ گناہ کی بات ہے تو یہاں شائعہ بھی ہوا تو نبی نے حضرت فضل جوان تھے اس وقت دوسری طرف پر مو پھیر دیا تو اس عورت نے اب جو عرص کرنے آئی تھی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے بندوں پر حج کرنا فرض کر دیا ہے اور میرا باپ بہت بڑا ہے وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں آپ نے فرمایا ہاں اور یہ حجت الودا کا موقع تھا یہ بھی متفق ہونا لے روایت ہے بخاری اور مسلم کی بخاری میں حدیث 1513 صحیح مسلم میں حدیث 1334 سنن نبی دعوت میں حدیث 1809 سنن نسائی میں حدیث 2641 تو زندوں کی طرف سے بھی سال ہو گیا یہاں ابھی تک تو وہ روایت نہیں تھی نا کہ ایک آدمی انتقال کر گیا اور اب کیا ہے کہ زندہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور کہا کہ میری بہن نے حج کرنے کی نظر مانی تھی اور اب وہ فوت ہو گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کا قرض ادا کرتے تو کہنے لگا جی ہاں آپ نے فرمایا تو اللہ کا قرض ادا کرو وہ قرض کی ادائیگی کا زیادہ مستحق ہے تو یہاں سے ایک اور دلیل مل گئی کہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے عصال کر گیا آپ نے ان کی طرف سے حج ادا کر دیا تو کسی کے جانے کے بعد مرنے کے بعد بھی حج ادا ہو سکتا ہے ان کی طرف سے صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث 6699 سننے بی دعوت کی روایت ہے حدیث 1809 مصطد الحمیدی میں آتی ہے حدیث 507 سننے دارمی میں حدیث 1840 اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اس نے کہا کہ میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی پھر وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی آیا میں اس کی طرف سے حج کرنوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کی طرف سے حج کرو یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اس قرض کو ادا کرتی اس نے کہا جینا تو آپ نے فرمایا پھر تم اللہ کا قرض ادا کرو کیونکہ اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا جائے صحیح بخاری کے حوایت ہے حدیث 7315 موتہ امام مالک حدیث 236 مصند امام احمد حدیث 2266 اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سینگوں والے مینڈے کو لانے کا حکم دیا وہ مینڈہ لائیا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ چھری لاؤ پھر فرمایا اس چھری کو پتھر سے تیز کرو انہوں نے اس چھری کی دھار تیز کی پھر آپ نے اس چھری کو پکڑ کر اس مینڈے کو گرایا پھر اس کو زباہ کرنے لگے پھر یہ دعا کی کہ بسم اللہ اے اللہ اس کو محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما پھر اس کو قربان کر دیا صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر ون نائن سکس سیون اور اسی طرح سنو نبی دعوت میں بھی آتی ہے حدیث ٹو سیون نائن ٹھو تو اب اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل اور اپنی امت دونوں کی طرف سے عیسال فرمائی نا یہ اچھا امام احمد نے اس حدیث کو تین مختلف سندوں کے ساتھ روایت کیا باید اور اس سندوں کے ساتھ ساتھ یہ حدیث جو ہے یہ بھی موجود ہے اس درجہ صحیح کی روایت ہے صحیح مسلم کی اچھا مصند امام احمد میں بھی حدیث آتی ہے جلد نمبر تین میں بھی اسی طرح امام حاکم نے اس کو المستدرک کی جلد چار میں روایت کیا ہے مصند ابو جالہ میں آتی ہے حدیث سنن بہقی میں آتی ہے حدیث اسی طرح سنن دار قتنی میں یہ روایت آتی ہے پھر اسی طرح اور اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت آتی ہے حدیث سنن دارمی کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اسی طرح امام تحاوی نے بھی اس کو جلد چار صفحہ 177 پر ذکر کیا ہے بہرحال تو کئی جگہ پہ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہاں پہ کیا ہے کہ یہ تمام حدیث مبارکہ جو میں نے جمع کی ہے یہ سال سواب سے متعلق ہے بعض زندوں کی طرف سے بعض فوت ہونے والوں کی طرف سے حضور کی اپنی امت کی طرف سے آل کی طرف سے تو اس طرح یہ روایت یہ موجود ہے اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور کی طرف سے قربانی والی جو ایک حدیث ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ حنش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کو دیکھا کہ وہ دو مینڈوں کی قربانی کرتے تھے میں نے ان سے پوچھا کس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وسیعت کی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں سو میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں یعنی ایک تو اپنی طرف سے کرتا ہوں ایک آپ کی طرف سے کرتا ہوں اس لئے دو قربانیاں کرتا ہوں ترمیزی کی روایت میں ہے کہ میں اس قربانی کو کبھی ترک نہیں کروں گا اور یہ سنن ابی دعود میں بھی روایت موجود ہے حدیث 2790 اور سنن ترمیزی میں حدیث 1495 مسرد امام احمد میں بھی آتی ہے المستدرک امام حاکم میں بھی آتی ہے سرن بہقی میں بھی آتی ہے اور ابی دعود اور امام ترمیزی اور امام احمد کا جو سلسلہ سند ہے وہ شریک عن اب الحسن عن الحکم عن حنش عن علی اور امام ابو عیسیٰ ترمیزی اس کی سند کی مطالق لکھتے ہیں کہ حدیث غریب ہے ہم اس کو صرف شریک کی حدیث سے پہچان دیں اور بعض اہل علم نے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت دی ہے اور بعض نے نہیں دی عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ مستحب یہ ہے کہ اس جانور کا میت کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے اور اس کی قربانی نہ کی جائے اور اگر قربانی کر دی تو قربانی کرنے والا ہے اس کو خود نہ کھائے اور پورا جانور صدقہ کرتے اور امام بخاری کہتے ہیں کہ علی بن مدینی نے کہا کہ اس حدیث کو شریک کے علاوہ بھی رابیوں نے روایت کیا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابو الحسنہ کا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو نہیں پہچانا میں نے اور امام مسلم نے کہا کہ اس کا نام حسن ہے تو امام ترمزی نے اس کی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے اچھا اسی طرح امام مزی نے ابو الحسنہ کے متعلق لکھا ہے کہ ابو الحسنہ کوفی ہے ان کا نام حسن ہے اور ایک قول یہ کہ ان کا نام حسین ہے امام عبی دعود امام ترمزی امام نسائی نے ان سے حدیث روایت کی ہیں اور ہمارے پاس ان کی حدیث سند عالی سے ہے یہ امام مزی کا قول بتا رہا ہوں میں آپ کو پھر انہوں نے اس حدیث کو اپنی سند سے روایت کیا تہذیب الکمال جلد اکیس صفحہ بند سمیلی نائی اسی طرح امام حجر اسقلانی نے بھی اسی طرح اسے لکھا ہے تہذیب التہذیب کی جلد بارہ صفحہ سکسی سکس پر اور جہاں تک امام زہابی کا تعلق ہے مزار الاعتدال جلد دو صفحہ 233 پر تو وہ لکھتے ہیں کہ الحسن بن الحکم النخع الکوفی ابراہیم شعبی اور ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں ابن معین نے کہا ابن معین نے کہ یہ سقہ ہیں ابو خاتم نے کہا یہ صالح الحدیث ہیں اور ابن حبان نے ان میں کلام کیا اور کہا ہے کہ یہ بکسرت خطا کرتے تھے اور شدید وامی تھے جب یہ کسی روایت میں منفرد ہوں تو مجھے وہ روایت پسند نہیں ہے وہ ان کا اپنا ذاتی قول ہے ابن حبان کا ان کی اپنی ذاتی قول ہے اس کے اندر وہ کوئی دلیل نہیں لائے اچھا اب جہاں تک اللامہ شعیب الارناعوت کا تعلق ہے اور ان کے شرکا اس حدیث کی تحقیق میں وہ لکھتے ہیں کہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام زہابی نے اس کی موافقت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سنت میں جو ابو الحسنہ ہے وہ الحسن بن الحکم نخعی ہے اس کے باوجود ان نے میزان الارتدال کے باب میں اس کا نام ذکر نہیں کیا اور کہا کہ وہ معروف نہیں اور الحسن بن الحکم معروف ہیں اس سے ایک جماعت نے روایت کیا اور متعدد آئمہ نے ان کی توسیق کی ہے اور نسائی کے علاوہ باقی اصحاب السنن نے اس حدیث کو روایت کیا ہے تو حاشیہ مصند امام احمد جلد و صفہ دو سوچیں اچھا اسی طرح امام حاکم انیشہ پوری جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حنش بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے دو مینڈوں کی قربانی کی ایک مینڈے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک مینڈے کی اپنی طرف سے اور کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں پس میں آپ کی طرف سے ہمیشہ قربانی کرتا رہوں گا یہ حدیث امام حاکم کہتے ہیں صحیح الاسناد ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا اور اس کی صرط میں جو ابو الحسنہ ہے تو المستدرک میں روایت آتی ہے اچھا امام زہبی اس زمین میں لکھتے ہیں کہ حدیث ترجہ صحیح کی روایت ہے اور ابو الحسنہ ہی حسن بن الحکم النقع ہیں تلخیص المستدرک جلد چار صفحہ دو سو انتیس دو سو تیس اور اس حدیث پر بعض لوگوں نے زوف کا حکم اس لئے لگایا تھا کہ اس کی صنت میں ابو الحسنہ مجہول راوی ہیں لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مجہول نہیں ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے متعدد کتب سے یہ ثابت کیا ہے اور ہم نے ان کی اس غلط فہمی کو یہاں زائل کیا اور واضح کیا ہے کہ یہ حدیث ترجہ صحیح کو پہنچتی اسی طرح حضرت سعید بن عبادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہے پس کون سا صدقہ افضل ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا پھر سعید نے کواں کھودا اور کہا یہ سعید کی ماں کا ہے سننے بی دعوت کی روایت ہے حدیث 1681 تو اپنی ماں کی طرف سے کواں صدقہ کیا اور ایک اور سند میں سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ سعید بن عبادہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کس چیز کا صدقہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا پانی کا پھر سننے بی دعوت میں حدیث آتی ہے سننے بی دعوت میں حدیث آتی ہے سننے نسائی میں حدیث سننے ابن ماجہ میں حدیث سننے ابن خزیمہ میں حدیث 2497 سعید بن حبان میں حدیث 3348 المستدرک میں بھی امام حاکم سے لاتے ہیں اور امام حاکم نے شاپوری لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو سعید بن المسیب نے حضرت سعید بن عبادہ سے روایت کیا اور یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق سعی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر اترتی ہے حدیث تو یوں درجہ سعید کو پہنچتی ہے اور علامہ زہابی نے اس پر تاقب کیا لکھا ہے کہ نہیں یہ غیر متصل ہے کیونکہ سعید بن المسیب کا سعید بن عبادہ سے سما ثابت نہیں ہے تو المستدرک معازیل میں انہوں نے اس پر یہ کلام کیا امام بی دعود نے حدیث 1680 میں اس کو دوبارہ روایت کیا ایک دو روایتیں آئے ہیں 1679-1680 امام بی دعود دو دفعہ ان الحسن عن سعید بن عبادہ وہ کہتے ہیں یہ بھی منقطع ہے کیونکہ حسن بصری کا حضرت سعید سے سمای ثابت نہیں ہے پھر ابو دعود نے اس حدیث کو 1681 میں مقرر روایت کیا ہے عن رجل عن سعید بن عبادہ اور یہ سند بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں رجل مجھول ہے لیکن یہ حدیث جو ہے ان آسانیت کے مجموعے کے علاوہ حسن بھی غیر ہی ہو گئی اور ابن المسیب کی مراسیل جو ہیں وہ صحیح ہیں اس لئے یہ حدیث لائق احتجاج اور صاحب استدلال ہے کہ اس سے ہم مسئلہ استنباد کر سکتے ہیں اور اس حدیث کی تائید میں امام ابو القاسم سلیمان بن احمد التبرانی کی یہ صحیح روایت جو ہے یہ موجود ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بے شک میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور انہیں کوئی وسیعت نہیں کی اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو نفع پہنچے کہ حضور نے فرمایا ہاں تم پر پانی کا صدقہ لازم ہے تو اس روایت یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ صحیح ہو لیغیری ہی ہو گئی اور یہ روایت الموجم الاوسط میں حدیث ایٹ تھاؤزن فیفٹی سیون آتی ہے موجم الاوسط میں امام تبرانی سے لاتے اور حدیث ایٹ تھاؤزن سکسٹی ون بھی لاتے ہیں الموجم الاوسط میں یہی روایت اور حافظ نور الدین حیثنی لکھتے ہیں متوفی آٹھ سو ساتھ ہجرے کے کہ اس حدیث کے تمام راوی درجہ ایسیح کو پہنچتے ہیں مجموع زبایت جلتین صفحہ ون تیٹی ایٹ پھر صالب نے عبادہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گئے انہوں نے کہا کوئی وسیعت انہوں نے کوئی وسیعت کی ہے نہ کوئی صدقہ اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا وہ مقبول ہوگا اور انہیں اس کا فائدہ ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ تم بکری کا جلا ہوا کھر صدقہ کرو تو بھی الموجم العوسط کی روایت ہے حدیث 7486 حافظ الحیسمی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سنت میں اقرابی محمد بن قریب ضعیف ہے لیکن اب کیونکہ فضائل کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تو ضعیف بھی حجت ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نبیان کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نفلی صدقہ کر کے اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے قرار دیتا ہے تو انہیں بھی اس صدقے کا عجر و ثواب ملتا ہے اور اسی عجر و ثواب میں کوئی اس کے اپنے عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی اور مجمع الزوایت جلتین صفہ ون تھٹی نائن حافظ الحیسمی نے کہا کہ اس کو طبرانی نے عوصت میں روایت کیا اور اس میں ایک راوی خارجہ بن مصعب و طبی ضعیف ہے اسی طرح عمر بن شعیب اپنے دادا سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے کہ عاص بن وائل نے وسیعت کی کہ اس کی طرف سے سو غلام ازاد کیے جائیں تو اس کے بیٹے حشام نے اپنے حصے کے پچاس غلام ازاد کر دی پھر اس کے دوسرے بیٹے عمر نے ارادا کیا کہ بقیہ پچاس غلام ازاد کر دے پھر انہیں سوچا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لوں پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے باپ نے سو غلام ازاد کرنے کی وسیعت کی تھی اور حشام نے اپنے حصے کے پچاس دے دی اور پچاس غلاموں کو ازاد کرنا باقی ہے کیا میں اپنے باپ کی طرف سے ان کو ازاد کر دوں تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام ازاد کرتے یا تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے یا تم اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کو ان عبادات کا ثواب پہنچتا یعنی اگر مسلمان نہیں ہے تو نہیں پہنچے گا مسلمان ہے تو پہنچے گا سمجھائی بات آپ اور یہ روایت سنن ابی دعود میں آتی ہے جیس 2883 مسننف ابن ابی شہبہ میں آتی ہے سنن بہقی میں آتی ہے مخرج شعیب الارناعوت لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سنت ترجائے حسن پر ہے حاشیہ مسند امام احمد جد کیارہ صفحہ 307 علامہ آلوسی نے بھی اس حدیث سے عیسال سواب کے جواز پر استدلال کیا ہے البتہ ان کی ذکر کردہ حدیث میں سو اونٹوں کی قربانی کرنے کا تذکرہ ہے اور مسند امام احمد میں بھی اسی طرح ہے لیکن سرن ابی دعود میں سو غلاموں کے آزاد کرنے کا ذکر ہے تو روح المعانی کے جز نمبر 27 صفحہ 101 اگلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اگر اچانک انتقال نہ ہوا ہوتا تو ضرور وہ صدقہ کرتی اور کچھ دیتی تو کیا میرا ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کرنا انہیں کفائد کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم ان کی طرف سے صدقہ کرو اور سنن ابی دعوت کی روایت حضیث 2881 اور اس حضیث پر امام ابی دعوت نے سکوت کیا ہے اور قائدہ ہے کہ جس حضیث پر امام ابی دعوت سکوت کرے اس کی سند حسن ہوتی ہے تو ہم نے جن حدیث سے عیسال سواب کے جواز پر استدلال کیا ہے ان میں سے چھہ حدیث صحیح بخاری کی ہیں اور بعض میں ان کے ساتھ امام مسلم بھی متفق ہیں تو متفق ان علیہ ہیں اور ایک حدیث صحیح مسلم اور ابی دعوت کی ہے علاوہ عزین چار احادیث سنن ابی دعوت کی ہیں اور یہ بھی صحیح غیری اور حسن ہیں اور تین احادیث امام طبرانی کی ہیں جن میں سے دو احادیث سند زعیف کے ساتھ ہیں اور حدیث زعیف السند جو ہے وہ فضائل عامال میں مقبول ہوتی ہے خصوصا جب اس کی تعید میں احادیث صحیح بھی ہوں اور امام طبرانی کی ایک روایت تو ہم نے صحیح سنت کے ساتھ ذکر کی ہے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سارے دلائل ہیں جس کے ساتھ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ عیسال سواب میں احادیث مبارکہ میں کیا موقف موجود ہے تو وہ تمام لوگ جن کو جس کسی بھی قسم کا اشکال ہے ذہنوں میں وہ اس سے دور ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کے درس سے آپ کے علم اضافہ بھی ہوا ہوگا اور آپ کو استفادہ بھی ہوا ہوگا اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہوں تو وہ بھی دور ہو گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں امید کرتا ہوں